تو اب بات ہم نے یہ کرنی ہے کہ ان چاروں فیڈر میں سے سب سے اچھا سب سے بیسٹ کوالٹی کا بیبی فیڈر کون سا ہے ان چاروں میں سے سب سے اچھی کوالٹی کا جس کا فائدہ ہے نقصان نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں رنب درگیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آن لائن صارف تو دوستو آج کی نیو ویڈیو نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بیبی فیڈر کے اوپر بیبی فیڈنگ بوتل کے اوپر تو دوستو دنیا میں استعمال کیا رہی ہیں جن میں نمبر ون پر آتا ہے دوستو پلاسٹک کا فیڈر جو سب سے زیادہ یوز ہونے والا ہے نمبر ٹو پر آتا ہے سٹیل کا فیڈر نمبر تھری پر آتا ہے دوستو گلاس شیشہ کانچ کا فیڈر نمبر چار پر ایک نیا فیڈر لانچ ہوا ہے وہ ہے دوستو سیلیکون سیلیکون کا فیڈر ہے یہ چار قسم کے فیڈر اس ٹائم دنیا میں یوز کیے جا رہے ہیں جن کے ساتھ ہم اپنے بیبیز کو دودھ پلاتے ہیں تو اب بات ہم نے یہ کرنی ہے کہ ان چاروں فیڈر میں سے سب سے اچھا سب سے بیسٹ کوالٹی کا بیبی فیڈر کون سا ہے ان چاروں میں سے سب سے اچھی کوالٹی کا جس کا فائدہ ہے نقصان نہیں ہے اس کے بارے میں بات کریں گے دوستو سب سے زیادہ دنیا ہمیں استعمال ہونے والا فیڈر وہ ہے پلاسٹک کا پلاسٹک بھی وہ جو عام جو سستی پلاسٹک ہوتی ہے وہ استعمال کی جاتی ہے ہماری بھی شاپ ہے بیبی آئٹمز کی تو ہمارے پاس بھی جو کسٹمر آتے ہیں زیادہ در تو کسٹمر آتے ہیں وہ پلاسٹک کا فیڈر ہی لے کر جاتے ہیں پلاسٹک کا فیڈر ہی یوز کرتے ہیں پلاسٹک کے فیڈر میں دوستو بہت ہی ہلکی پلاسٹک استعمال کی جاتی ہے جو عام لوکل فیڈر ہوتے ہیں پلاسٹک کے فیڈر کا میں نے بات کی تھی کہ سب سے ٹاپ کوالٹی کا جو فیڈر ہوتا ہے وہ ہے ایمٹ کا تو ایمٹ کا جو فیڈر ہے وہ پلاسٹک ہے اس کی ضبط دست اچھی بہترین جو پلاسٹک ہے اس سے وہ تیار کیا جاتا ہے جو انٹی کولک ہے جو بی پی اے فری ہے لیکن جو بھی ہے پلاسٹک پلاسٹک ہے پلاسٹک بہت سارے کیمیکلز کا ایک مجموعہ ہے اس کے ساتھ یہ فیڈر بنائے جاتا ہے پلاسٹک کا سب سے زیادہ یوز ہونے والا فیڈر ہے پلاسٹک کا لیکن یہ سب سے اچھا نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر کیمیکلز استعمال کی جاتے ہیں کیمیکلز کے ساتھ یہ بنائے جاتا ہے اور جب اس کے اندر دودھ ڈال کر ہم اپنے بی بی کو پلاتے ہیں تو یہ کیمیکلز دوستو دودھ کے اندر مکس ہوتا ہے پگلتا ہے دودھ گرم ہوتا ہے اس کے اندر جو کیمیکل ہوتے ہیں پلاسٹیک کے اندر تو وہ پگل کر دودھ کے اندر شامل ہو کر نکس ہو کر ہمارے بچوں کے پیٹ میں جاتا ہے تو اس کا ایک لقصان یہ بھی بہت بڑا دوسری نمبر پر یہ دوستو جلدی اچھی طرح واش نہیں ہوتا یہ جو پلاسٹیک کا فیڈر ہے اس کے اندر سے سمیل بہت جلدی آنا شروع ہو جاتی ہے یہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ ہر تین مہینے کے بعد آپ یہ بیبی فیڈر چینج کریں پلاسٹیک کا جو فیڈر ہے اس کو چینج کر لیں کیونکہ اس کے اندر پلاسٹیک اندر سکریچ آ جاتے ہیں تو صحیح طرح پھر یہ واش نہیں ہوتا اس کا نقصان ہوتا ہے تو یہ ہو گیا دوستو پلاسٹیک کا فیڈر دوسرے نمبر پر ہم بات کرنے والے ہیں سٹیل کا فیڈر سٹیل کا فیڈر دوستو وہ بہت ہی اچھا ہے تھوڑا سا مہنگا ہے لیکن اس کے بہت فائدے ہیں وہ بی پی اے فری ہوتا ہے انٹیکولک ہوتا ہے اور سٹیل ہوتا ہے اس کے اندر کیویکل بھی نہیں ہوتے تو یہ اس کا بڑا فائدہ ہے کہ یہ جلدی واش ہو جاتا ہے اس کے اندر سے زیادہ سمیل بھی نہیں آتی اور یہ لمبے عرصے تک چلتا ہے پلاسٹیک کا فیڈر تین مہینے بعد چینج کرنا پڑتا ہے اور سٹیل کا جو فیڈر دوستو یہ لمبے عرصے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کا ٹوٹنے کا بھی خطرہ نہیں ہے اور اس کا خراب ہونے کا بھی خطرہ نہیں ہے اور یہ بھی پی فری ہوتا ہے اور یہ بچے کی صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے دوستو پلاسٹیک کے فیڈر سے یہ کئی درجے اچھا ہے سٹیل کا فیڈر بس تھوڑا سا مہنگ ہے لیکن کوالٹی وائز یہ بچے کے لیے بہت ہی اچھا ہے سٹیل کا فیڈر نمبر تین پر جو بات کرنے والے ہیں سب سے اچھا جو فیڈر ہے بچوں کے لیے وہ ہے گلاس شیشہ کانچ کا فیڈر جسے کہہ دیتے ہیں وہ سب سے بیسٹ ہے اس ٹائم دنیا میں سب سے اچھا بہترین بچے کے لیے جو فیڈر ہے وہ ہے دوستو شیشہ کا گلاس کا جسے کانچ کا فیڈر کہتے ہیں اس کے بہت سارے فائدے ہیں وہ دوستو بہت جلدی ساف ہو جاتا ہے اس کے اندر بھی کوئی کیمیکل استعمال نہیں کیا جاتا بچے کے لیے استعمال کرنے کے لیے سب سے بیسٹ ہے اس کے اندر دودھ پلاتے ہیں بچے کو کوئی کیمیکل نہیں جاتے کوئی اس کے اندر بی بی یہ نہیں ہوتا اور دوستو یہ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے اور اس کا ایک خطرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹ جلد جاتا ہے اب تو بہت سارے ڈیزائن کے اندر بہت اچھے اچھے ڈیزائن کے اندر اور بہت سیف کر کے یہ فیڈر بنا دیا گیا ہے اس کے اوپر پلاسٹی کا کھول لگا دیا گیا ہے کور بنا دیا گیا ہے اندر شیشے کی گلاس کی بوٹل ہوتی ہے تو گلاس شیشے کا فیڈر سب سے بیسٹ ہے بہت ہی اچھا ہے بچوں کے لیے سپیشلی گلاس کا فیڈر ڈاکٹر بھی آپ ریکمنٹ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو آپ گلاس کانچ کے فیڈر کے اندر دودھ پلائیں یہ سب سے اچھا ہے سب سے بہترین ہے کانچ کا فیڈر اب چوتھے نمبر پر بات کر لیتے ہیں جو ابھی نیو ہی لانچ ہوا ہے ابھی اس کا عام عوام کو پتہ نہیں ہے یہ بہت کم مارکیٹ میں ملتا ہے جسے کہتے ہیں سیلیکون سیلیکون کا بالکل ایسا نرم نرم سا فیڈر ہوتا ہے سیلیکون کا جیسے نپل ہوتا ہے اس طرح کا وہ فیڈر ہے تو یہ بھی اتنا خاص نہیں ہے کیونکہ یہ بھی بلاسٹک سے ہی بنا گیا ربٹ سے بنایا گیا اس کے اندر میں جب گرم دودھ ڈالیں گے تو دوستو وہ بھی پنکل کر دودھ کے اندر مکس ہو کر ہمارے بچوں کے پیٹ میں آئے گا جو بیماریوں کا باعث بنتا ہے تو یہ آپ کو اس ویڈیو کو سمجھ آ چکی ہوگی کیونکہ ماشاء اللہ سب سمجھدار ہیں تو سب سے اچھا فیڈر کونس ہے آپ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو پرک سکتے ہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو ویڈیو کیسے لگی دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ